آج سے ہم ایک نیا سلسلہ شروع کرنے لگے ہیں جس میں آپ لوگوں کے بہت سے کمنٹس بھی آ رہے ہیں کچھ فون کالز کے ذریعے بھی کوئیسٹن پوچھے جاتے ہیں اور ہمارا جو ڈریکٹ انٹریکشن ہوتی ہے ہمارے پیشنٹس کے ساتھ ان کی طرف سے بھی کچھ ایسے سوال اٹھایا جاتے ہیں جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو اگر ڈیویٹ کا حصہ بنائے جائے ان کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی جائے تو ایک کافی زیادہ جو ہمارے مریض ہوتے ہیں ان کا فیدہ ہو سکتا ہے تو کچھ نمائندہ سوال ہم نے سیلیکٹ کی ہیں جو کہ کمنٹ کی صورت میں بھی ہمیں کچھ ملے ہیں جیسا کہ میں نے بتایا ہمارے پیشنٹس اس طرف سے بھی ہیں تو آج ہم ان پر بات کریں گے اور ان کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کریں گے کہ ہمارے مریضوں کے ذہن میں عام طور پر جو خیالات آتے ہیں جو سوالات اٹھتے ہیں سیکائٹرک ایلنس کو لے کے اس کی جو ٹریٹمنٹ کو لے کے عدویات کے استعمال کو لے کے اس کے بارے میں کچھ بات کی جائے تو اس حوالے سے کچھ سوال ہیں آج ہم نے سیلیکٹ کی ہیں مس یوز کے حوالے سے سوال جو اکثر ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ جب فیملیز ہمارے پاس آتی ہیں ہم ان کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں ٹریٹمنٹ سٹارٹ کرنے کا ایک طرف بڑھتے ہیں تو اس میں ایک بنیادی نکتہ یہ فیملیز اکثر ہم سے پوچھتی ہیں کہ کیا کسی میں احساس گناہ پیدا کر کے ڈرگز چھڑوائی جا سکتی ہیں یہ ایک بنیادی تھیم ہوتی ہے ان کی ایک جو فیملی اپروچ لے رہی ہوتی ہے کہ کیا اگر بار بار ہم اس انڈیویجول کو جو کہ ڈرگ یوز کر رہے ہیں اگر ان میں احساس گناہ پیدا کیا جائے تو کیا یہ چیز ہیلپ فل ہوگی کشٹ کرنے میں تو اس میں ہمارا جواب سیدھا سا ہوتا ہے سادھا سا ہوتا ہے اور اس کے پیچھے ایک سٹرانگ ریشنیل ہوتا ہے وہ ہم ان کو ایکسپلین کرتے ہیں کہ دیکھیں ہم بنیادی طور پہ جو یہ ڈرگز کا مسئلہ ہے نہ تو اس کو گناہ کے زمرے میں ہم رکھتے ہیں نہ ہی کرائیم کے زمرے میں ہم رکھتے ہیں ہم بنیادی طور پہ جو یہ ڈرگ ابیوز کا پرابلم ہے اس کو ایک میڈیکل ڈیس آڈر یا ایک جو میڈیکل علنس کے طور پہ یا میڈیکل ڈیزیز کے طور پہ ہم دیکھتے ہیں اور اسی پیرامیٹر کے اندر رہتے ہوئی ہم چیزوں کو ڈیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں گناہ سواب کرائیم وہ ایک لارجر فلسوفیکل کویسٹن ہے اس میں ہم نہیں پڑھتے ہیں ہماری جو سینٹیفک اپروچ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ایک پیشنٹ آگیا ہے سبسٹنس ابیوز کے ساتھ کس طرح کی صورتحال بنتی رہی ہے اس کے میڈیکل کازز کیا ہوں گی اس کی جو ایٹیالوجی ہم ٹریس آور کرنے کی کوشش کرتے ہیں وہ بھی ایک ڈاکومنٹڈ ایویڈنس کے طور پہ اُبھرتی ہے پھر جو اس کا علاج مالجہ ہوتا ہے وہ بھی سینٹیفک جو ریشنیلز ہیں اس کی بیس پہ جو ایویڈنس ہوتی ہے ہمارے ہاں ہمارے پاس اس کی بنیاد پہ ہم اپنا جو علاج ہے وہ طریقہ کار سیلیکٹ کرتے ہیں ہمیں اس چیز کا احساس ہے کہ جو عام طور پہ یہ ڈرگ کا پرابلم ہے جہاں پہ اس طرح کے مریض جاتے ہیں کسی بھی ٹریٹمنٹ سیکھ کرنے کے لیے ڈرگ ری ہیب سینٹر ہو گیا یا کوئی کانسلر ہو گیا تو وہاں پہ اس چیز کو ایک سن کے طور پہ اور کرائم کے پیرائے میں بیان کیا جاتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ چیز بہتر نہیں ہے اس میں بنیادی طور پہ کیا ہوتا ہے گلٹ جنریٹ کرنا پیشنٹ کے اندر ڈرگز کے حوالے سے وہ اس سے کسی کا بینیفٹ نہیں ہوگا کیا یہ موٹیویشن میں کنورٹ ہو جائے گا کہ جی اس سے پیشنٹ موٹیویٹڈ ہو جائے گا کہ ڈرگ کو قوٹ کر دے ایسا نہیں ہوگا تو بسیکلی ہم اس میں یہ کرتے ہیں کہ جی ہم جو انکرج کرتے ہیں پیشنٹ کو وہ ہوتا ہے موٹیویشن موٹیویشنل انٹرویویں بھی اس میں آ جاتی ہیں موٹیویشنل سکلز بھی اس میں آ جاتی ہیں اس میں جو ہم ہسٹری لیتے ہیں وہ ایس سچ بڑی موٹیویشنل سٹائل میں آپ انٹرویو کرتے ہیں پیشنٹ کا پیشنٹ کی جو کرنٹ سیچویشن ہے اور جو فیچر ایمبیشن ہے پیشنٹ کے اس کی جو ڈسکرپینسی بنتی ہے اس کو اب ریفلیکٹ بیک کرانے کی کوشش کرتے ہیں ہمارا جو بنیادی اہم ہوتا ہے مستپس ہوئے اگر وہ نہ ہوتے تو چیزیں کیسی ہوتیں اور اس سارے ایکسپیرینس کو وہ کانشیسلی اپنے مائنڈ کا حصہ بنائے انکرپوریٹ کر رہے اپنے جو اس کے تھوٹ پروسس ہے اس کے اندر اس کو آہ ویلنگلی کانشیسلی انکرپوریٹ کر رہے وہ جب یہ انکرپوریٹ کرتا ہے تو پھر وہ ایک جو جب وہ ڈیسین لیتا ہے کہ جب آپ اس کو کوئیٹ کرنا ہے تو وہ اس کو کنسالیڈیٹ کرنے میں بڑی ہیلپ ہوتی ہے اس کمپیرٹو کہ جی آپ اس کے اندر ایک آہ سنفل جو ٹینینسی ہے وہ آہ ڈھونڈنے کی کوشش کریں اور گلٹ جنریٹ کرنے کی کوشش کریں ریپینٹنس لانے کی کوشش کریں تو وہ آہ اس کی کوئی ایویڈنس نہیں ہے رہا در وہ آہ پیشنٹ کو فردر ڈی مورالائز کرتے ہیں نسکریج کرتے ہیں اور ریلیپس کے چانس بڑھ جاتے ہیں تو یہ ہی ہم امید کرتے ہیں کہ جب اس طرح کی صورتحال ہو آپ گلٹ نہ جنریٹ کریں ہوپ دل ہے موٹیویٹ کریں پیشنٹ کو اور وہ جو میس ٹیپس ہوئے ہیں ان کو کانشیس جو پیشنٹ کا کانشیس مائنڈ ہے اس میں ان کارپوریٹ ان ایکسپیرینسز کو ان کارپوریٹ کرنے کی کوشش کریں اور اس کی بیس پہ جو آہ کوٹ کرنے کا ڈی سی آنے اس کو کنسالیڈیٹ کریں تو بہت اچھے ریزارٹ ملتے ہیں بہت شکریہ جی